لوک ورسہ میں جہاں آج کل رونکے لگی ہوئی ہیں وہیں ایک ایسے مصور بھی موجود ہیں جو اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی تصویریں اتنی دلکش ہیں کہ دیکھنے والے اس میں کھو جاتے ہیں اور ان کا کام اتنا اچھا ہے کہ یہ تصویریں پاکستان کی بہت سی سرکاری امارتوں پر بھی لگی ہوئی ہیں لوک ورسہ کی انتظامیہ نے ان کے فن کو سراحتے ہوئے انہیں دعوت دی کہ وہ یہاں آ کر اپنا فن لوگوں تک پہنچائیں میرا نام مزمل حسین انساری ہے میں پورٹریٹ آرٹسٹ ہوں پینسل میں اور آئل پینٹ کلر میں پورٹریٹس اور سکیچز بناتا ہوں میں جنگ صدر سے بیلانگ کرتا ہوں اور میں یہاں لوگ ورسہ میں تقریباً ہوں بارہ تیرہ سال سے یہاں میں کام کر رہا ہوں میں نیشنل اوارڈ یافتہ ہوں قائدہ اظم پورٹریٹ پر مجھے پینسی اے کی طرف سے آل پاکستان فرس پرائز قائدہ اظم اوارڈ سن دوزار ایک بھی حاصل کر چکا ہوں لوگ ورسہ اسلام آباد میں ثقافتی میلے تو لگائے گئے ہیں لیکن یہاں پر جو ایک ایسے آرٹسٹ بھی موجود ہے جن کے فن سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور جن کو دور دور سے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں ان کی جو بنائی کی تصویریں ہیں وہ بہت بڑی امارتوں اور ایوانوں میں بھی لگائی گئی ہیں اپنے کیمرامین عدیل اشرف کے ساتھ سیفور احمان لوگ ورسہ اسلام آباد